سیفی سلسلے سے بارہ سال سے بیعت ہوں سرگودہ شہر میں اور نقشبندیہ کے ارشاد خط بھی ملا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں مرشد کے پاس بھی جاتا ہوں لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی جو تذکر اولیاء میں لکھی ہوئی ہے کیا سیفی سلسلے میں روحانی آنکھ کھل سکتی ہے کشف وغیرہ حاصل ہو سکتا ہے اس کا جواب ارشاد فرمائے جناب والا آپ تذکر اولیاء میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے ان جیسے پہلے مرید بن جاؤ جو ان کے مرید تھے جو ان کے مرید تھے اسی طرح مرید بن جاؤ پھر دیکھو آپ کو سلسلہ سیفیہ سے پھر کیا ملتا پہلے ہم اس طریقے سے مرید نہیں بن دیں کیوں آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا طریقت سے مقصد کشف اور کچھ دیکھنا ہوتا ہے اور جب ہم طریقت سے یہی کچھ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم طریقت میں اسی لئے آ رہے ہیں کہ کشف مل جائے ہم کچھ مغیبات کو دیکھ لیں تو پھر یہ غیر اللہ ہے یہ پھر رضا الہی نہیں ہے پھر یہ مقاصد میں نہیں ہے یہ غیر مقاصد میں ہے پھر تو ہم اپنی نمود و نمائش کے لیے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں اس کو اپنی ذہن سے نکال لیں کہ مجھے کوئی مقاشفہ ہو مجھے کوئی شہود و مشاہدہ ہو تو تب جا کے میں کہوں گا آپ صحابہ اکرام رضا الہی جمعین کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو تذکیرت الاولیاء میں جن اولیاء کا ذکر کیا گیا ہے اسے لاکھوں کروڑوں اولیاء بھی مل جائے نا وہ کسی ایک صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ان صحابہ میں سے آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی سنا ہے کبھی پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی لئے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی کشف مل جائے ہم کچھ دیکھیں ہمیں کوئی کشوف مل جائے نہیں اسی لئے نہیں آئے بلکہ صحابہ اکرام رضا الہی جمعین اپنی دین اور شریعت اور حضور صدی اللہ علیہ وسلم مبارک سے اپنی نسبت قائم کرنے کے لئے آئے ہیں فلہذا یہ بات فضول ہے کہ صلی اللہ علیہ نقشبندیہ میں مجھے یہ چیز مل جائے تو جس چیز کے طلب کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ ہے ہماری صلی اللہ علیہ نقشبندیہ میں ہم صفت سے دور جاتے ہیں موصوف کی طرف جاتے ہیں اور اسم سے مسمع کی طرف جاتے ہیں ہم صفات پر بھی دخل نہیں دیتے ہم تو موصوف کی طرف جاتے ہیں ہم اسم پر بھی نہیں ہم مسمع کی طرف جاتے ہیں ہم ذات کی طرف جاتے ہیں رہ گئی یہ بات کہ صلی اللہ علیہ نقشبندیہ میں کوئی کشف ہے جی بالکل ہے لیکن یہ اللہ رب عزت کی طرف سے آتا ہے اللہ رب العزت جس کو چاہے اسے مکاشفہ دیں اللہ رب عزت جسے چاہے وہ نہ دیں یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شہود و مشاہدات اور یہ مکاشفات تِلْكَ الْخِيَالَاتُ تُرَبَّا بِهَا اتفَالُ تَرِيقَتِ آپ فرماتے ہیں یہ تو خیال ہے سوچ ہے جس میں سے طریقت کی بچوں کی تربیت کی جاتے ہیں بچے کو لالی پاپ دکھا دیں گے نا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو تو پھر ان کو جناب کہیں گے کہ آپ آجاؤ میں تمہیں دکان سے کوئی چیز لے کے دلے دیتا ہوں پہلے ان کو دکان دکھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیالات ہے جس پر بچے جو ہوتے ہیں طریقت کے چھوٹے بچے اس کو بہلائے جاتے ہیں لہذا یہ طریقت میں کوئی ضرور نہیں ہے آپ کا مراد اور مقصود ذات ہونا چاہیے آپ کا مراد اور مقصود رضا الہی ہونا چاہیے طریقت اور شریعت ہونا چاہیے کشف اور شعود مل گیا سو مل گیا نہیں ملا تو ہم تو اللہ کی طالب ہے اللہ کی رضا کی طالب ہے وہ مل جائیں اور ریگا یہ وہ کہ تذکرت الاولیاء میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں ملے تو پہلے آپ تذکرت الاولیاء کی پیروں کی مریدوں کے طرح بن جا پھر دیکھیں کہ آپ کو ملتا ہے ہم تو مرید ہی نہیں بنے ہم ویسے مرید بن جائیں گے جو ان کے مرید ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ کچھ مل سکتا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاک اللہ